اس کہانی کی شروعات جیمس نام کے آدمی سے ہوتی ہے جیمس بہت پڑے گیراز کا مالک ہے اور اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اسے بس ایک پیار کرنے والی بیوی کی کمی تھی اور آج اس کی جنتی میں یہ کمی بھی پوری ہونے جا رہی تھی آج جیمس ماریم نام کی ایک عورت سے سادھی کرنے جا رہا تھا ماریم کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کا بدن بھی بہت خوبصورت تھا جلدی ہی دونوں کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جیمس نے ایک پارٹی کا بھی انتظام کر رکھا تھا ماریم پارٹی کا آنند لے رہی تھی جبکہ جیمس پارٹی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ وہ جلدی جلدی ماریم کی گفہ میں اپنی بندوق چلانا چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر بہاں سے جانے لگا لیکن تب ہی اس کا دوست ماریم کے ساتھ ڈانس کرنے کو پوچھتا ہے جس کے بعد ماریم اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے ماریم کا خوبصورت بدن دیکھ کر جیمس کا ہاتھیار اس کی پتلون سے باہر جھاکنے لگا تھا جبکہ ماریم ڈانس کے مجھے لے رہی تھی جیمس کا دوست سالہ ایک نمبر کا تھرکی آدمی تھا وہ موقع ملتے ہی ماریم کو سہلانے لگا اور یہ دیکھ کر جیمس کو جلن ہونے لگی وہ جلدی جلدی ماریم کو اٹھا کر کمرے میں لے آتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مجھے کر سکے ماریم نے بھی اسے خوش کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی جسے دیکھ کر جیمس خود کو روک نہیں پاتا وہ بیچارہ جلدباجی کے کارن ماریم کے کپلے ہی نہیں اتار پا رہا تھا جس کارن اسے کیچی کا سہارہ لینا پڑا اور اسی دوران ماریم سو جاتی ہے جسے دیکھ کر جیمس اپنے ہتھیار پر تھنڈا تھنڈا پانی ڈال کر اسے ساندھ کرتا ہے جیمس پوری رات ماریم کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں جاگتی صبح ہونے پر جیمس اپنے گراج چلا جاتا ہے گراج نے اس کے کرمچاری اس سے پوچھنے لگے کہ تمہاری پہلی رات کیسی رہی مگر جیمس چپ چاپ اپنے دفتر میں آ گیا دفتر میں اس کی سیکریٹری روج اسے سادھی کی بدائی دیتی ہے روج بہت خوبصورت تھی اس کے رسیلے تربوج جیمس کو اپنی طرف کھیچ رہے تھے پر وہ ماریم کے بارے میں سوچ کر خود پر کابو کرتا ہے لیکن روز کافی پیاسی لگ رہی تھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتی اور جلدی جلدی جیمس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے کہ جیمس بھی کچھ کرتا تب ہی وہاں ماریم آ گئی ماریم دونوں کو ساتھ دیکھ کر حیران تھی کیونکہ ابھی تو ان کی شادی کو کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے جیمس نے ماریم کا دل توڑ دیا تھا جس کارن ماریم اسے طلاق لے لیتی ہے اور ہر جانے کے طور پر بہت سارا پیسہ بھی کچھ دیر بعد ماریم ایک گیس اسٹیشن پر کھڑی تھی اور روز بھی اس کے ساتھ تھی اسی بیج بہاں ایک اور آدمی گیس بھرنے آتا ہے اس نے جیسے ہی اپنا کارڈ مشین میں ڈالا تو ماریم اسے باتوں میں لگا لیتی ہے اور روز اس کے کارڈ سے اپنی گاڑی میں گیس بھر لیتی ہے اصل میں یہی دونوں لوگوں کو بے وکوب بنا کر انہیں لوٹنے کا کام کرتی تھی ماریم روز کی ماں تھی اس کا اصلی نام جولیہ تھا اور روز کا نام مایا مگر آپ مایا ماریم کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلے ہی کام کرنا چاہتی تھی جس کان یہ دونوں بینک میں جا کر اپنے پیسوں کا حساب کتاب کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں لیکن بینک نے ان کا سارا پیسہ فریز کر دیا تھا کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ دونوں کیسے پیسے کماتی ہیں اتنا ہی نہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے کی الجام میں انہیں جرمانہ بھی لگایا گیا تھا جس کے لیے ان کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں تھے دونوں ماں بیٹی لوگوں کو ٹھکنے میں بہت ماہر تھیں جب یہ دونوں ایک ہوتل میں کھانا کھا رہی تھیں تو جولیہ اپنی پلیٹ میں کارس کے ٹکڑے ڈال کر سور مچانے لگی تاکہ انہیں کھانے کے پیسے نہ دینے پڑے انہیں پیسے دینے کی نہیں بلکہ لینے کی عادت تھی کیونکہ ان کے پیسے بینک والوں نے جبت کر لیے تھے اس لیے دونوں ایک آخری بار کسی کے ساتھ میں ٹھکنے کی یوجنا بناتی ہیں کافی چھانبین کرنے کے بعد انہیں جون نام کا ایک آدمی مل جاتا ہے جون نشہ بیچنے کا کام کرتا ہے اس لیے اس کے پاس بے شمار دولت ہے دونوں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دیا جون اپنے ہی نشہ کا عادی ہو چکا تھا اس لیے اس کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی اور جولیہ یہ بات جان چکی تھی مایہ اپنی ماں کی پوری مدد کر رہی تھی لیکن ساتھ ہی وہ اپنے لیے بھی ایک بکرہ ڈھونڈ رہی تھی جلدی ہی مایہ کی ملکات جورج رام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے مایہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی اسے پانا چاہتا تھا اور جورج کو بھی وہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی مایہ جس بار میں آئی تھی یہ جورج کا ہی تھا مایہ جان چکی تھی جورج کے پاس لاکھوں روپے ہیں مایہ اسے اپنا نام سینڈی بتاتی ہے مایہ اسے بتاتی ہے جس کے بعد جورج اسے آسمان میں تارے دکھانے لگا اسی دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور وہیں پر پانی نکالنے لگے دوسری طرف جولیہ جان کے قریب آ رہی تھی اور جان بھی جولیہ کو پا کر بہت خوش تھا مایہ نے جورج کے بارے میں جولیہ کو کچھ نہیں بتایا تھا لیکن جولیہ کو اس پر شک ہونے لگا تھا اگلے دن جب مایہ جورج سے ملنے گئی تو جولیہ اس کا پیچھا کرنے لگی اسے پتہ چل گیا تھا کہ مایہ اسے چھپ کر کیا کر رہی ہے کچھ دیر بعد جب مایہ گھر آئی تو جولیہ اسے جورج سے دور رہنے کو کہتی ہے لیکن مایہ اس کی ایک نہیں سنتی وہ جورج کو لوٹ کر جولیہ کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اکھیلے بھی سب کچھ کر سکتی ہے مگر جولیہ کے بار بار سمجھانے پر وہ مان گئی کچھ دیر بعد جورج مایہ سے ملتا ہے وہ مایہ سے سادھی کرنا چاہتا تھا لیکن مایہ جولیہ کے کہنے پر اسے رسطہ توڑ لیتی ہے جورج کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مایہ کو اچانک کیا ہوا ہے کیونکہ کل تک تو سب کچھ ٹھیک تھا ادھر جولیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جون کی نوکرانی بھی جون کو پانا چاہتی ہے جون نے آج تک جس بھی عورت سے رسطہ بنایا جون کی نوکرانی نے ان سب کو بھگا دیا تھا اور اب وہ جولیہ کو بھی بھگانا چاہتی تھی اس لئے جولیہ مایہ کے ساتھ مل کر اسے ہی گھر سے نکالنے کی یوجنہ بناتی ہے جورج کو اپنی نوکرانی پر بہت بھروس آتا اور جولیہ اسے چور ثابت کر پولس کے حوالے کر دیتی ہے اس کے بعد وہ مایہ کو نوکرانی بنا کر گھر میں لے آتی ہے تاکہ دونوں آرام سے جون کو لوٹ سکے مایہ نے آتے ہی جون کو جانا شروع کر دیا تھا اس لئے جون بنا کوئی جانچ پرطال کی اسے کام پر رکھ لیتا ہے جون جولیہ کے ساتھ بہت خوش تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے لئے جولیہ بھی ہاں کر دیتی ہے کیونکہ وہ تو یہاں پر شادی کرنے ہی آئی شادی سے ایک دن پہلے جون جولیہ کے ساتھ مزے کرنا چاہتا تھا لیکن جولیہ کی خوبصورتی دیکھ کر جون کے دل کی دڑکنیں تیج ہو گئیں جس کے بعد اس کی بہی پر موت ہو جاتی ہے جون کی موت نے جولیہ کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا وہ جلدی جلدی مایاں کبھلاتی ہے جس کے بعد دونوں ماں بیٹی مل کر جون کی لاس ٹھکانے لگانے لگتی ہیں اسی دوران جیمز کی نظر جولیہ پر پڑ جاتی ہے وہ جولیہ کو دیکھتے ہی اسے معافی مانگنے لگا جولیہ کو سمجھ میں نہیں کہ اب وہ کیا کرے اس لیے وہ جیمز کی واق مان لیتی ہے اور اسے اپنے کمرے میں لے آتی ہے کمرے میں لاکر وہ اسے بیٹ پر باند دیتی ہے جیمز کو لگا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلے گی جبکہ جولیہ اسے باندھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کچھ دیر بعد جب جیمز سب سمجھ پاتا ہے تو وہ خود کو آجات کر جولیہ سے بات کرنے پہنچ گیا اس کے ہاتھ میں گن تھی جسے دیکھ کر جولیہ ڈر گئی تبھی مایہ بھی بہاں آ جاتی ہے اور جیمز اسے جولیہ کے ساتھ دیکھ کر سب کچھ سمجھ گیا اس کے پہنچنے پر جولیہ اسے بتاتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور ہم لوگوں کو تھگنے کا کام کرتے ہیں جیمز پولیس کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن جولیہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم توہارے سارے پیسے باپس کر دیں بس تم پولیس کے پاس مت جانا اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا جولیہ نے وہ سب کچھ جیمز کو بتا دیا تھا جیمز اس کی بات مان لیتا ہے کیونکہ وہ اب بھی جولیہ سے پیار کرتا تھا اب انہیں بینک کے ساتھ ساتھ جیمز کو بھی پیسے دینے تھے کافی سوچنے کے بعد مایہ جورج کو لوٹنے کا فیصلہ کرتی ہے جس سے جولیہ بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی مایہ اگلے ہی دن جورج سے ملنے پہنچ گئی جورج ایک بار پھر اس سے شادی کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس بار مایہ ہاں کر دیتی ہے جس کے بعد جلدی ہی دونوں کی شادی ہو گئی اپنی یوجنا کی مطابق رات ہوتی ہی مایہ سو جاتی ہے جورج اس کے جاگنے کے انتظار کرنے لگا اور تب ہی جولیہ اسے اپنے کمرے میں بلا لیتی ہے وہ جورج کو رضانے لگتی ہے تاکہ وہ اپنی یوجنا کا اگلا پڑھا پڑھا کر سکے لیکن جورج کہتا ہے کہ وہ مایہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا میں سچ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اپنی یوجنا کو فیل ہوتا دیکھ وہ اس کی ڈرنک میں نشہ ملا دیتی جس کے بعد وہ جب دل سی جورج کے ساتھ رستہ بنانے لگی دوسری طرف مایہ کو احساس ہونے لگا کہ وہ جورج سے سچ میں پیار کرنے لگی ہے اور وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتی وہ جورج کا سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر اسے جولیہ کے ساتھ دیکھ کر مایہ کو اس پر بہت غصہ آ گیا شادی کے اگلے ہی دن ان کا طلاق ہو گیا اور مایہ جورج کے لاکھوں روپے لے کر اپنی ماں کو دے دیتی ہے تاکہ وہ جیمز کا حساب کرتا کہ مایہ نے جورج سے طلاق تو لے لیا تھا لیکن اسے جورج کی عادت ست آنے لگی تھی دوسری طرف جولیہ جیمز کے پیسے لوٹانے کے لیے اسے ملتی ہے یہاں پر جیمز اسے سمجھاتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو تم نے کچھ فیسم کے لیے اپنی بیٹی کی جندگی برباد کر دی اتنا کہہ کر وہ بینہ پیسے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے جیمز کی باتوں سے جولیہ کو اپنی غلطی کا حساس ہونے لگا وہ مایہ کو بتا دیتی کہ جورج سن سے سچ میں بہت پیار کرتا ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس رات میں نے اس کی ڈرنک پر نشہ ملایا تھا کیونکہ جورج تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا مایہ کو جولیہ پر غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اسے معاف کر دیتی ہے اب وہ جلدی جلدی جورج کے پاس آ کر پہلے اس کے پیسے باپس کرتی ہے اور پھر اسے اپنے اور جولیہ کے بارے میں ست پتا کر معافی مانگتی ہے جس کے بعد جورج اسے معاف کر دیتا ہے اور دونوں پھر سے شادی کر لیتے ہیں دوسری طرف جولیہ جیمز کے پاس پہنچ گئی تھی اب وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی جیمز جولیہ سے سچا پیار کرتا تھا اس لئے وہ جولیہ کو معاف کر دیتا ہے اور اسے کے ساتھ اس کہانی کا انت ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیس اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں